اسلام علیکم ناظرین کیبین کے ہیڈلائنز میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہوں نیہا خان صفا گارمنٹس بارات کی تیاری ہو یا ریسپشن کی دولہ ہو یا ان کے یار اب ہر جشن اور اید و تیوہار کی تیاری ہوگی صفا گارمنٹس کے ساتھ صفا گارمنٹس بولی چوکی ایکس ووند ہیڈرباد تلنگدہ کے آٹھ ازلہ میں درج حرارت چموالس ڈگری درچ محکم موسمیات نے کہا آئندہ تین دنوں کے دوران ریاست کی کئی مقامات پر درج حرارت میں اضافہ ہوگا ریاست کے اٹھارہ ازلہ میں درج حرارت اکتالیس ڈگری سیلسیس درج کیا کیا اعتقاف کرنے والوں سے ہیڈرباد کی مساجد پر نورونخ عبادت کے ذریعے خرب الہی حاصل کرنے کی کوشش شہر ہیڈرباد کی بیشتر مساجد میں موہ مقدس رمضان المبارک کے تیسرے دہے کے آغاز کے ساتھ ہی روح پرور اور رونخ افروز نظارے دیکھے جا رہے پیپر لیک معاملہ اہم الزمین سے ایڈی کی پوچھتاچ تلنگانہ سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے پرچلیک معاملے میں اہم الزمین پروین اور راشی خرڈی سے پوچھتاچ کی گئی تمام سرمایہ کاروں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ہیرہ گروپ کی سی ای او ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کا اعلان ہیرہ گروپ سی ای او نوہیرہ شیخ نے کہا ان کی کمپنی کے سرمایہ کاروں کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کی جائے گی جلد ہی سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ہیدرباد کو مزید دو وندے بھارت ٹرینوں کی منظوری کا اعلان یہ ٹرین ہیدرباد بینگلور اور ہیدرباد پونے کے درمیان چلائی جائے گی موجودہ طور پر دو وندے بھارت ٹرینیں سکندرباد تیروپتی اور سکندرباد ویشاکہ پٹنم کے درمیان چلائی جا رہی شب خدر کی اختیاری تاتل انیس اپریل کو رہے گی جمعت الویدہ کی اکیس اپریل کو اختیاری تاتل ملک میں کورونا کے دو ہزار سات سو اکتر فال معاملوں میں اضافہ ملک میں کورونا کے فال معاملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار سات سو اکتر فال معاملوں میں اضافہ ہوا اور چوبیس مریضوں کی موت ہوئی ہندوستان مذہب کے راستے پر چل کر ہی وشوہ گروہ بنے گا موہن بھاگوت راشترا سوام سیوک سنگھ آر ایس ایس کی سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہندوستان مذہب کے راستے پر چل کر ہی وشوہ گروہ بنے گا اور دنیا کو راستہ دکھائے گا عارف کے بعد ایک اور شخص نے سارس سے دوستی کل لی ویڈیو وائرل ویڈیو میں یہ شخص سارس کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آ رہا ویڈیو میں کبھی رام سماج کے آگے بھاگتا تو کبھی سارس اس کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے عارف کی طرح رام سماج بھی سارس سے کھیلتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے ممبئی کار گھر جلسے میں لو لگنے سے گیارہ شرکہ کی موت ایک دل دہلا دینے والے سانحہ میں کم از کم گیارہ فراد لو لگنے کی وجہ سے دم توڑ گئے اور تین درجن سے زیادہ لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا کیا سفا گارمنٹس ہمارے احاں صرف آٹھ گھنٹے بھی سٹی چینکی سہولت بھی موجود ہے سفا گارمنٹس اولی چوکی ایکس روڈ سفا گارمنٹس سفا گارمنٹس سفا گارمنٹس سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے سفا گارمنٹس